ساتھیوں سکول کے جمانے میں کوئی پڑھائی کرتا ہے تو کوئی شیطانی کرتا ہے تو کوئی عشق فرماتا ہے ہمارے زندگی کی کہانی سکول کا جمانہ ہی تیہ کر دیتا ہے کہ آگے چل کر ہم کیا کریں گے بہت کم بچے ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں آنے والی جمعہ داریوں کا احساس ہوتا ہے اور بڑے ہونے پر جب کبھی سکول کے دوست ملتے ہیں تو ہم کچھ پل کے لیے سکول کی خوبصورت جندگی جینے کا خواب دیکھ لیتے ہیں تو دوستو میں نہیں جانتا کہ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر میں کیا بولنے والا ہوں کیونکہ شاید وہی بچپنہ آج میرے اندر پھر سے آگیا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس بچپن کی بات کر رہا ہوں ہے نا تو میں باتیں کر رہا ہوں اس بچپن کی جب ہماری ایک سب سے حسین سب سے الگ اور سب سے خوبصورت سکول کی دنیا ہوا کرتی تھی اور کاش میں اس پل میں ایک بار اور جا پاتا وہی پلہ جس پویم کو پڑھاتے ہوئے مجھے یاد آ رہے ہیں اس سمعے کے بدلنے کے لیے نہیں بلکہ اس لمحہ کو ایک بار پھر سے جینے کے لیے جو آج بھی میرے دل میں اور دماغ میں ترجی سے دوڑتے فرتے ہیں کہ کول ایک بار اس سکول لائف کو جی لوں تو میرا جیون سچ میں عمر ہو جاتا اور ان سبھی دوستوں کو وہ سب کہہ دوں جو میں آس تک نہیں کہہ پایا ہاں میں جانتا ہوں آپ کو بھی اوپر کی کہہ ہوئی باتیں بہت زیادہ چھپتی ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں صرف میرے دل کی آواز نہیں ہیں سبھی کے دل کی آواز ہے جس نے کبھی نہ کبھی اپنی سکول لائف میں بہت دھوم چاہیے اور یہ بنا جانے کی یہ دن یہ سکول کے وال ماتر یادے بن کے رہ جائے گی تو ساتھیوں میں تو ایک بار پھر سے ان یادوں کو یاد کر کے خوش ہونا چاہتا ہوں جس کے لیے میں آپ کو یہ پویم سنانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس پویم کے مادیم سے ہو سکتا ہے آپ کو بھی بہت خوشی ملے ایک سکول کی یادیں ہیں سکول کے بارے میں اس پویم میں بتایا گیا ہے حالانکہ یہ تھوڑی اپوزٹ ہو سکتی ہے ہماری یادوں سے پر سکول کا نام سنتے ہی میرے تو بھی رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی ٹائپ سے کیا ہے کہ یہ پویم بھی یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں تو سکول لائف آپ کے لیے کیا ہے یہ تو میں نے جانتا پر میرے لیے تو وہ جیون کا ہوں لے کا جانا ہے جو میں جی چکا ہوں پھر بھی بار بار مجھے اسی کی درکار ہے کہ کاش ایک بار اور جینے کا موقع مل جائے سکول کے وہ دن جب نہ کوئی چنتہ اور نہ کوئی فکر بس کوئی سب سے بڑی ٹینشن تھی جو وہ کیا تھی آج کا ہومورک کیا یا نہیں کیا یہی ٹینشن اس سمیں کی سب سے بڑی ٹینشن ہوا کرتی تھی دوست تو چلیے زیادہ بھاتیں نہ کرتے ہوئے پویم کو سٹارٹ کیا جائے تو نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی یوگے شکلہ سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی جو پویم ہے اس کا نام ہے جسے لکھا ہے جسے لکھا ہے جو سی بی سی کے اندر بھی لگتی ہے اور راجستان بورڈ میں ابھی حال ہی میں بس لگو ہوا ہے تو وہاں پر بھی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس پویم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بڑ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے about the poet کہ پویٹ کون ہے ان کے بارے میں تھوڑی چھے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں so about the poet میں دیکھئے Sir Stephen Harold Spender was born in 26th February 1909 at Kensington London in England یہاں پر ان کا جنم ہو گیا تھا he was an English poet normal سی بات ہے novelist and essayist whose work concentrated on themes of social injustice and the class struggle he died on 16th July 1995 1995 इस समाज के अंदर जो समाजिक और समानता है ना जो social inequalities जो समाज के अंदर व्याप्त है उसके बारे में इसमें बताया गया है इन दपोयम जो बस्ती जो बस्ती हैं जुगी जो बस्ती हैं जुगी वाला जो होते हैं जुगी जौपड़ी वहां पर रहते हैं यहाँ पर जो कभी है न वो इन बच्चों की और सभी का ध्यान आकर्शित करना चाता है ताकि उनके जीवन को बहतर बनाया जा सके और उन्हें अपराधियों के बजाए अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रसिक्षित किया जा सके तो आइए दोस्तों इसके कुछ स्टेंचा जगरा जो भी है इसके अंदर वो देख लेते हैं कि कैसे उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी पूरी प्यम क्या है चैसे समझ लेते हैं यहां पर देखिये क्या कहा जारा दोस्तों तो देखते हैं यहां पर कहा जारा दोस्तों समुंदर की तुफानी लहरों से दूर इन बच्चों के पीले रंगहीन कह सकते हैं चैरे पर एक बेततीब ढंग से मतलब अजीव तरीके से इनके जो बाल है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई व्यर्थ जड़हीन कोई पादे हैं ठीके उसकी तरह पीले दिखाई पड़ रहे हैं ऐसी कंडिशन ओवरी गस्टी गस्टी हो गया दोस्तों तूफानी रूटलेस आपको पता है जड़ रही विट्स विट्स होता है खरपतवार को कहते हैं जो व्यर्थ के जो पौदे होते हैं टॉन अरॉंड हो गया भी विखना फैलना टालोर जो इसके मिनिंग है इसका मतल जब होता उदास या जुका हुआ चहरा और वहां पर वो जो लंबी सी लड़की है वो उदासी से अपना सिर नीचे जुकाए हुए हैं वो कागज की तरह बहुत ज़्यादा दुबला पतला और चुहे जैसी हांखों वाला लड़का जो अविक्सित है मतलब अच्छे से व उसके माता-पिता का शरीर जैसा था वहां से ही उसको यह सब मिला है उनकी कोई भी जो भी बिमारी है वो उसको मिली जिसे यह बिमारी यह नहीं कि उस बच्छे को बिमारी उसके माता-पिता से मिली यह असल में वह अपने डेस्क पर पाठ नहीं पढ़ रहा बलकि अपने म ہو کیا رہا ہے کہ کم روشنی والی وہ جو کلاس ہے وہاں پر پیچھے ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس پر کسی کا دھیان نہیں جا رہا کسی کا دھیان نہیں کیا اس کے اوپر اس کی آنکھوں میں ایک ڈریم ایک سپنا دکھائی دے رہا ہے وہ کلپنا کر رہا ہے وہ کلپنا وہ سپنے میں دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیرس ککشا کے اندر الگ الگ ورکش پر بنے اپنے نیواز ستھان پر سواتنتتہ سے ایک گلیری کھیل رہی ہے یعنی کہ وہاں پہ ایک جو پیڑ ہے اس کے اوپر ایک گلیری کھیل رہی ہے وہ بھی اپنے لیے اسی طرح کے ایک کمرے کی کلپنا کرتا ہے جو کہ اس کمرے یعنی کہ اسکول کا جگندہ سا کمرہ ہے اس سے ایک دم ملک ہو بلکل اچھا ساف سترہ بڑیہ سا کمرہ ہو آئیے آگے بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک اوپری اوہ سہاونی کریم سے رنگ کی جو دیوار ہے وہاں پر جو دان میں دی ہوئی جو وستویں ہوتی ہیں جسے ہم ڈونیشنز وغیرہ جو بھی ہے جو دان میں دی ہوئی جو وستویں ہیں اور سیکسپیر کے سر کی تصویر ٹنگی ہوئی اس دیوار کے اوپر صبح کا ٹائم ہے اور آسمان بلکل صاف ہے سب بھی سماج کی سنستاؤں کے جو گمبت ہے ٹھیک ہے گمبت کیا ہو گیا یہاں پر جو ڈوم ہے وہ تو سب بھی سماج کے سنستاؤں کے جو گمبت ہے سب شہروں کے اوپر وہ دکھائی دیتے ہیں ٹائرولی گھاٹی کہ یہ سنستاؤں گھنٹیوں کے سنگیت اور فونوں سے بھری ہوئی سنسار کے اس مانچتر کو کھلے ہاتھوں سے تیار کیا گیا یعنی کی ہٹلر جیسے تانہ شاہوں کی چانو سر کہہ سکتے ہو اور اس سنسار کے لوگوں کو ایک نیا سنسار بھیٹ کیا جا رہا ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں کیا کہا جا رہا یہاں پہ دیان سے دیکھئے لیکن گندی بستی کے اس سکول کے ان بچوں کے لیے یہ جو سنسار ہے نا چاہے وہ امیرے والا ہو ویجتاؤں کا ہو یا تصویروں کا ہو یہ سارا سنسار ان کا اپنا ہے ہی نہیں بلکہ گندی بستی کے اس سکول کی یہ جو کھڑکیاں ہیں یہی ان بیچارے بچوں کا اپنا خود کا سنسار ہے ان کا بویشیت ہے بلکل ایسا فوق کے اندر دھند کے اندر پتہ ہوا ایسا لگ رہا ہے یعنی کیا ایسا کہہ سکتے ہیں اندرکار سے بڑا ہوا ان کا بویشیت وہ اپنے جیون کی ایسی تنگی سے وہ اپنے جیون کی ایسی جو تنگ گلی ہے جو سنکین گلی ہے جو آگے جا کے بند کر دی گئی ہے اسی میں بند ہوگے رہ گئے ہیں وہ تو یہاں سے کئی باہر نکلے ہی نہیں ہے اس کو ایک دھوسر نیلے آسمان نے چاروں اور سے گھیر لیا ہے ٹھیک ہے نیلے کلر کا جو بلش گری کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے ٹھیک ہے بلش گری نیلے کلر کا جو آسمان ہے اس نے اس کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے یہ بچے ندیوں انتریپوں کیپس کیا آگیا انتریپ ٹھیک ہے یہ بچے ندیوں انتریپوں اور ستاروں جیسے شبدوں سے بہت دور ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن بچوں کے لیے تھوڑی کھولی جگہ ملنا دلب ہے ان کے لیے پرکرتی کی یہ چیزیں ارث ہی نہیں ہیں بلنی کہ بچے یہاں سے نکلے ہی نہیں ہیں تو ان کو کیا پتہ لگے گا کہ پرکرتی چیزیں ہیں کیا باہر کیسا ہے کیا سارا سسٹم ہے ان کو تب ہی پتہ لگے گا جب وہ نکلیں گے تو دوستو آگے چلیے بات کرتے ہیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا دوستو میں نشید روپ سے جو سیکشپیر کا چتر جو ان کی کلاس کے اندر لگا ہوا ہے وہ ان بچوں کے لیے بلکل بیکار ہے ویڑھ تھے انہیں کیا مطلب کون ہے یہ کیا ہے ان کو کوئی لینہ دینہ نہیں ان کے لئے تو یہ برا لگنے والا اور مانچتر بھی یہ گلت ادھرن ہے یہ کہیں نکلے ہی نہیں ہیں ان بچوں کو کیا پتہ یہ مانچتر کیا ہوتا ہے جہاج سورے اور پیار بھری جو چیزیں ہیں پیاری پیاری وستو ہیں پیار سے برا ہوا جو سنسار ہے ان بچوں کو چوری کرنے کے لئے للچاتا ہے لالچ دیتا ہے ان بچوں کو کیونکہ یہ ساری چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں جو چیز کسی نے دیکھی نہیں ہے تو وہ چوری کرنے کے لئے کیا ہے کہ وہ اس کے لئے لالائت ہوگا تو ویسے ہی اسی پرکار سے یہ بچے بھی ہوتے ہیں کورے سے بلکل انڈلیس یعنی کہ اندھر تک اندھیری رات تک جہاں سے ان کا شروع ہو رہا ہے اندھر تک ان کا جیون چکے سے ان تنگ گلیوں میں ہی چلا جاتا ہے وہیں پہ ویعتیت ہو جاتا ہے صبح بھی وہاں سے سکول آئے اس اندھیرے سے کمرے کے اندر گندے سے کمرے بیٹھے واپس اسی کے لئے کے اندر چلے گے تو یہاں تک ان کا جیون قتم ہو جاتا ہے آجے آگے بات کرتے ہیں On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with a mended glass like bottle bits on stones all of their time and space are foggy slum so block their maps with the slums as big as doom جانیے دوستو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر تو گندگی کے ڈھیروں پر بیٹھے ہوئے یہ جو بچے ہیں ان کی جو توجہ ہے ٹھیک ہے ان میں سے ان کی ہڈیاں تک جھاک رہی ہیں اتنے پتلے دبلے یہ بچے ہو گئے ہیں اور یہ مرمت کی ہوئے جو شیشو والے سٹیل کے جو چسمیں بنے ہوئے وہ پہنے رکھتے ہیں یہ بچے جیسے پتھروں پر بوتل کے ٹوٹے ہوئے کوئی ٹکڑے ہو ستھان انہی نرک جیسی گندی بستیوں میں بیٹھتا ہے بیچارے ان بچوں کا یہی پہ وہ سارا جیون گزار دیتے ہیں یہ گندی بستیاں ان بچوں کے لیے بلکل نرک کی طرح اور یہ سب بے مانچتر جو ان کے کمرے میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس پر ایک کلنگ ہے جسے امیر وے بڑے لوگوں نے بنایا کیوں کیونکہ یہ ان بچوں کی کیا کام کا یہ نیکس ٹینجا کی بات کرتے ہیں unless گورنر انسپیکٹر وزیٹر this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs break oh break open till they break the town دیکھئے دوستو کیا کہا جا رہا ہے کی سرکار جو جگی جونپڑی کے سکونوں کو کھولتی ہے جو نیرکشک لوگ ہیں کوئی بھی نیرکشن کرنے آتا ہے ٹھیک ہے انسپیکٹر وزیٹر جو بھی ہے تو جو ان جھکی جونپڑی کے سکونوں کا نیرکشن کرتے ہیں سمانیت ویکتی جو ان سکونوں کو دیکھنے آتے ہیں انہوں سے کبھی اپیل کر رہا ہے یعنی کہ جو سپینڈر ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس مانچتر کو باہر کے سنسار کو دیکھنے کھڑکی بنا دیں اس کے ریکویسٹ کر رہا ہے ان سبی بڑے بڑے لوگوں سے جو یہاں پر اندکشن کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن بچوں کے لئے بھی تھوڑا سا کام کر جائے ان کے لئے بھی اچھی سی building تیار کی جائے چلی آگے بات کرتے ہیں next is ڈیو تو یہاں پہ کبھی کہہ رہا ہے کہ ان جگی جہاں پڑی کے سکول کے مینجمنٹ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی وقتی ہیں ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جگی جو اپنیوں کی گندے واتورن سے بہار کھلی ہوا میں نکالیں وہاں پھر سانس لینے دیں تو بہار نکلنے میں ان کا بچوں کا سہیو کریں یہ ساری وہ ریکویسٹ کرنا ہے اس سٹینجا میں انہیں ہرے بار کھیت دیکھنے دیں اور جو بلکل سوچ جو آکاش ہے اس کے نیچے سنہرے ریت پر ان کو دوڑنے میں سہیو کریں تاکہ وہ اس انسار میں اپنا اس تھان بنا سکیں ان کو سوطنت روپ سے پستک پڑھنے کا اوسر پردان کریں کہ وہ کتابیں پڑھ سکیں وہ بھی اچھی اچھی کتابیں جن کی بھاشا میں سورے کی گرمی اور شکتی ہوتی تو یہ ساری باتیں جو پویٹ ہیں وہ ان باہر کے بچوں کو تیار کریں تو واسطوں میں ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا دوستوں یہ تھی ایک شاندار سکول سے ریلیٹڈ قویتہ پویم اور امید کرتا ہوں اس پویم نے آپ کی سکول لائف کو کافی جنجھوڑا ہوگا اس پل کو یاد کروایا ہوگا اور حالانکہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ان بچوں کے پاس فیسلیٹیز نہیں ہیں انہیں موقع دیا جا سکتا ہے ان کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے ساتھ تو شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا ہمیں بہترین سکشہ دی گئی جب ہی تو آج ہم اس مقام پر ہیں اور اگر آپ نے بھی سفلتہ حاصل نہیں کی ہے تو میں یہ امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کڑی محنت اور لگن کے ساتھ میں آپ بھی سفلتہ کی چرم سیما پر پہنچ جائیں تو دوستو چلیے اگر ویڈیو اچھی لگے پویم اچھی لگے پویم نے آپ کو کافی کچھ یاد کروایا ہو اپنی بچپن بچپن کے دنوں کے بارے میں تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جانا تو دوستو ملتے ہیں ایسا ایک نیکس ویڈیو کے اندر اور ایسا شاند طریقے سے کوشش کروں گا کچھ نیا اور کرنے کے بارے میں ٹرائے کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائ جا ہند جا بھارت